بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لوگوں سے ایسے مصنفین سے ایسے صاحب خیال صاحب علم لوگوں سے جن کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ it has an influence it has an impact on the society آج ہمارے ساتھ جو یہاں پہ مہمان ہیں اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ کو بتاؤں میں تعرف پیش کرتا ہوں یہ بات یونیورسٹی میں یہاں برطانیہ میں international history and politics کے پروفیسر ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی کتب کے مصنف بھی ہیں اور کتب ایسی جو کہ زیادہ تر focus again ان کے سبجٹ کے مطابق international history and politics پہ کرتے ہیں کرتی ہیں اور جو ہے وہ ایک انہوں نے report minority rights group کے لیے مرتب کی جس میں the state of minorities in Pakistan کے موضوع پہ انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس میں report کیا اور آج کر جو ہے یہ frontier politics کے اوپر اپنی research میں مصروف ہیں تو میں اب ان کا تعرف کراتا ہوں ہمارے ساتھ آج یہاں پہ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم پروفیسر افتخار ملک صاحب اسلام علیکم ملک صاحب اسلام بہت شکریہ اور میں مشکور ہوں آپ کا اور MTA کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ اس قسم کا exchange ہو اور اس میں یعنی دونوں طرف سے interaction so thank you very much for inviting me تو ملک صاحب ہم اپنی زاہر جسر میں نے آپ کے تعرف میں بھی بتایا کہ minorities کے حوالے سے آپ کا ایک کام ہے جو بڑا قبل قدر ہے اور minorities rights group نے اس کے publish بھی کیا اس کو تو اگر ہم اپنے گفتگو کا آغازہ جہاں سے کریں کہ what exactly is a minority اقلیت کہتے ہیں کس کو ہیں یہ بڑا tricky issue ہے کیونکہ اس میں demographic reality بھی ہے کہ عداد و شمار کے لحاظ سے کوئی اکثریت میں ہیں کوئی اقلیت میں ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک سریعت فیصلہ کرتی ہے کہ کون لوگ اقلیت میں ہیں بعض وقت حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں state جسے آپ کہتے ہیں وہ لوگوں کو categorize کرتی ہے کہ یہ majority ہے یہ minorities ہیں بعض وقت minorities یا groups communities خود اپنے آپ کو define کرتے ہیں کہ ہم minorities ہیں تو یہ زیادہ تر میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے state formation سے ہے 19th century onward ہے جب دنیا کے معاشروں میں حکومت یا موجودہ ریاست کا concept ابرا اور ہر ریاست نے آپ کو define کرنا شروع کیا nationalism کے حوالے سے تو اس لحاظ سے اس وقت سے میرا خیال ہے کہ یہ اکثریت کا اور اقلیت کا جو ہے نکتہ نظر یہ سامنے آیا لیکن minorities different types کی ہو سکتی ہیں وہ ethnic بھی ہو سکتی ہیں وہ national بھی ہو سکتی ہیں وہ religious بھی ہو سکتی ہیں وہ ایک religion کے اندر ہو سکتی ہیں بعض اوقات لوگ نہیں پسند کرتے کہ ان کو اقلیت کی طور پر شمار کیا جائے خاص طور پر جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی identity کو بالکل pigeon hole کر دیا گیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے لیکن بعض ایسے جگہیں ہیں جہاں لوگ اپنے آپ کو minority کی طور پر introduce کرانے میں کوئی حرج نہیں فیل کرتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے جو citizenship کے rights ہیں وہ compromise نہیں ہوں گے ان کے جو citizenship کے rights ہیں وہ equality پر based ہیں تو وہاں minority ہونا کوئی بری بات نہیں سمجھے جاتی لیکن میری نگام میں ethnic, racial, numerical اور religious یہ چار categories ہیں جو کسی minority کو یا اقلیت کو define کرنے میں major role ادا کرتے ہیں اس میں state بھی ہو سکتی ہے اس میں community بھی ہو سکتی ہے یا وہ community خود اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف یا منفرد ثابت کرنے کیلئے اپنے آپ کو اقلیت کہہ سکتی ہے تو ڈوٹس اپ اسی طرح جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے اس ملک میں رہتے ہیں مثلا مجھے بتایا جاتا ہے کہ I belong to an ethnic minority and I have got absolutely no issues with that لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے گا کہ تم ایک non-muslim ہو and you are a non-muslim minority تو وہاں پہ issues ہوں گے تو ایسی جو tendency ہے اس کا اگر ہم civilized society میں دیکھیں تو اس کی roots کہاں جاتی ہیں مطلب اس طرح سے impose کرنا میرا خیال میں یہ pluralism ایک دنیا کی حقیقت ہے اور شروع سے ہم plural ہیں خواہ پرانے زمانے میں جب ہم tribes میں رہتے تھے پھر empires بنی پھر empires کے بعد nation states بنی تو بعض اوقات اس pluralism کو accept کرنا ان معاشروں کے لئے یا ان کی حکومتوں کے لئے یا ان معاشروں میں خاص طور پر جو pressure groups ہیں ان کو accept کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ جو کش مکش ہے so called majority کی یا اکثریت کی یا so called minority یا minorities کی یہ ایک بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک modernity کا جدیدیت کا پہل ہوئے لیکن میرے خیال میں اس میں اگر ہم تاریخی نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو شروع سے ہی روز عزل سے جو بنین و انسان ہیں وہ pluralism کے ان کا ایک ایک ورثہ ہے مثلا ہم پاکستان کو دیکھ لیں یا north western sub continent کو دیکھیں تو اب دنیا میں sub continent سب سے زیادہ plural جگہ ہے برے صغیر جیسے آپ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ زبان کے نام پہ رسم و رسومات کے نام پہ کاسٹ کے نام پہ کریڈ کے نام پہ بہت کثیرل ثقافتی معاشرے ہیں لیکن اس برے صغیر میں سب سے زیادہ جو plural region ہے وہ انڈس ویلی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی location شروع سے ایسی تھی زیادہ تر حملے central Asia سے ہوئے Iran سے ہوئے یا West Asia سے Arab ممالک سے ہوئے اور یہ ہزاروں سال سے ہو رہے ہیں تو local communities اور باہر سے آنے والے emigrants اور invaders کی وجہ سے throughout ہماری جو پانچ چھ ہزار سال کی non history ہے انڈس ویلی کی وہ کثیرل ثقافتی ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں نئے ideas آئے نئے values آئیں نئے faiths آئے اور ہماری enrichment ہوئی لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہماری tension بھی بڑی ہیں اور وہ tension یہی ہے کہ pluralism کو کیسے define کیا جائے اس کو کیسے accept کیا جائے تو میرے خیال میں یہ انڈس ویلی کا ایک لحاظ سے dynamism ہے کہ شروع سے یہ اب آپ دیکھیں even hinduism for example اگر آپ دیکھئے تو جو earliest scriptures ہیں جو ballads تھے جو بعد میں لکھے گئے آریاؤں سے پہلے کے بھی مزیدر انڈس ویلی کے بارے میں لیکن جب hinduism define ہوتا ہے وہ جا کے گنگا کی وادی میں define ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ buddhism evolve ہوتا ہے zoroastrianism evolve ہوتا ہے پھر اسلام کی آمد ہے پھر sikhism evolve ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈس ویلی کی تھوڑی سی exceptionalization ہے location کی وجہ سے تاریخ کی وجہ سے اور یہ کسیر الثقافتی معاشرہ جو ہے جب یہ ایک state بنتی ہے جسے پاکستان کہتے ہیں تو وہی جو pluralism ہے وہ ہمارے لئے challenge بنتا ہے کہیں یہ ethnicity کے نام پہ ہے کہ ہمارے west پاکستان کی اس پاکستان کے ساتھ کیسے تلقات ہونے چاہیے اور 71 کی tragedy کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ ہم آپس میں ایک دوسری کے ساتھ کیسے تلقات رکھیں پنجاب گمیشہ بڑا صوبہ کہا گیا بلوچستان سند اور خیبر پختون ہم خواہ یہ چھوٹے صوبے تھے تو وہاں ethnic جو issues تھے وہ اور ساتھ ہی ساتھ religious issues کہ ایک طرف تو یہ تھا کہ پاکستان ایک مسلم state ہے اور ایک مسلم homeland لیکن پھر وہ مسلمness جو تھی وہ بھی ایک قسم کی disputed territory بن گی جیسے indus land disputed ہو گی اسی طریقے سے مسلمness جو ہے who is going to define that مسلمness who has been given the right to define that مسلمness اور وہاں آکے ہم ہر قسم کے بکھیڑوں میں پڑ گئے اور پھر state کے اپنے agendas تھے political parties کے اپنے agendas تھے pressure groups کے اپنے agendas ہوتے ہیں وہ اپنے agendas کو آگے پڑھاتے ہیں تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ pluralism جو ہے اس کو کافی حد تک مذہب کے حوالے سے یا ethnicity کے حوالے سے controversial بنا دیا گیا حالانکہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ pluralism کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت جنگ و جدال کی صورت میں رہنا چاہیے pluralism سے مراد یہ ہے کہ it's very natural جیسے ایک خاندان میں ہر فرد کی اپنی identity ہوتی ہے اسی طرح سے اتنے بڑی قوم ہے پاکستان دنیا کا ساتھویں یا آٹھویں بڑا ملک ہے تو اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں ہر قسم کے لوگوں کی نظریات ہیں خیالات ہیں تو ہمیں اس کو اپنا asset سمجھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال میں ہماری ایفرٹ شروع سے ہماری حکومتوں کی خاص طور پر اور کچھ طبقات کی یہ ایفرٹ رہی ہے کہ یہاں uniformity impose کی جائے تو اس لیے وہ جو conflict ہوئی ہے uniformity میں اور plurality میں اس سے پاکستان میں کافی tension پڑی ہے اور اس میں جو minorities تھیں ان کو کافی حد تک اپنا receiving end پر ڈال دیا گیا خواہ وہ ethnic minorities تھیں خواہ وہ linguistic minorities تھیں خواہ وہ religious minorities تھیں اس لیے پاکستان جیسے ملک میں minority ہونا privilege نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے ایک ملک صاحب یہ بھی بتائیں آپ کی بڑی گیری نظر ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اوپر اور especially پاکستان when it was in the making بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ it's still in the making actually اگر ہم پاکستان تو ایک جو بڑا common ایک بات سننے میں آتی ہے لیکن unfortunately it's more of a cliche now یہ قائد اعظم کا پاکستان ہم minorities کے حوالے سے اگر بات کریں قائد اعظم نے بھی اقلیتوں کے حوالے سے بات کی ان کے حقوق کے حوالے سے بات کی لیکن یہ کہ actually قائد اعظم کا vision اقلیتوں میں مجھے جو نہ سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں حقوق انہیں دیے جائیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اقلیت سازی کریں گے تو اس پہ کچھ اگر اب قائد اعظم کے جو اس پہ اس کے بارے میں نظریات ہیں اس پہ کچھ روشنی دال سے بے خیال بے قائد اعظم کا جو نکتہ نظر تھا مذہب کے نام پہ یا سیاست کے لیے یا ریاست کے لیے وہ enlightened view تھا اس میں مغرب اور مشرق کا ایک بڑا حسین امتزاج تھا کہ ہمیں اپنے مشرق کی جو روایات ہیں بحسیت مسلمان وہ بھی renounce نہیں کرنی اور نہیں ہمیں مغرب کی جو creativity ہے اور مغرب میں جو citizenship کے rights ہیں یا freedom of expression ہے یا democratic set up ہے یا rational thinking ہے اس کو بھی ہم نے sacrifice نہیں کرتا میرے خیال میں یہ جو ہماری founding fathers انہیں کہہ دیجئے یہ founding mothers کہہ دیجئے 19 سنچری میں سسید احمد خان اور ان کے بعد الیگر موومنٹ اور پھر قائد اعظم اور حرام اقبال اور ان کے ساتھ بہت سارے جو لوگ تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ مشرق اور مغرب کا امتزاج ہونا جائے پاکستان میں جس میں ہم مذہب کو بھی follow کریں اس کے بارے میں ہم نہ apologetic ہوں as muslims اور نہ ہی defensive ہوں اور دوسری طرف ہم مغرب کی جو science میں politics میں philosophy میں health میں education میں جو ترقی ہوئی ہے اس کو بھی اپنے ہاں assimilate کریں تو میری نگاہ میں یہ جو generation تھی جو پاکستان کے بنانے والی generation تھی سید امیر علی جیسے لوگ یہ وہ لوگ تھے جو روشن خیالی اسلام کی روشن خیالی اور مغرب کی روشن خیالی کو دونوں کو آپس میں ساتھ لانا چاہتے تھے اور میرے خیال میں ideal پورا نہیں تھا اور انہوں نے جب muslimness کا ذکر کیا تو اس میں muslimness ایک victimhood کے طور پر نہیں پیش کی گئی اس میں muslimhood ایک bond ایک cultural bond ایک historical bond ایک historical reality کی طور پر پیش کیا گیا اور اس میں muslimness exclusive نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسلم نہیں ہیں اور آپ اس خطے میں یعنی پاکستان میں رہیں گے تو آپ کی گویا citizenship جو ہے یا آپ کی جو حقوق ہے وہ compromise ہو جائیں گے اس قسم کا ان کا concept نہیں تھا کیونکہ ان کے already یعنی جیسے مغرب کے بارے میں ان کی سوچ تھی اسی طریقے سے باقی ثقافتوں کے بارے میں باقی جو تہذیب کے سرچشمیں تھے ان کے بارے میں ان کی approach بڑی tolerant تھی اور میرے خیال میں وہ جو generation ہے ہمیں اس کی طرف واپس جاننا ہے کہ وہ generation جو تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ کثیر ثقافتی جو معاشرہ ہے اس کو کثیر ثقافتی قسم کی mainstream ملیں گی inspiration ملیں گی تو یہ اور creative ہوگی اس کو uniformity کی طرف نہیں لے کے جانا اس کو centralization کی طرف نہیں لے کے جانا اس کو کسی طریقے سے باقی دنیا سے الہدہ کر کے نہیں رکھنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے پاکستان بننے کے بعد کہ ہم نے وہ جو tolerance اور openness کی جو سوچ تھی اور جس میں مدافعانہ رویہ نہیں تھا اور نہ ہی جارہانہ رویہ تھا اس کو ہم نے کھو دیا اور ہم اپنے شیل میں زیادہ سے زیادہ مادود ہوتے گئے تو قائدی ازم ایک لحاظ سے ایس مسلم ان کو اس کے بارے میں کوئی معذرانہ رویہ نہیں تھا لیکن ساتھ میرا خیال میں یہ لوگ بڑے کلیر تھے کہ مذہب جو ہے وہ کافی حد تک آپ کا آپ کے عقیدے کا اور آپ کے کرییٹر کا یہ معاملہ ہے اس میں نہ معاشرے کو حائل ہونا چاہیے اور نہ ہی سٹیٹ کو درمیان میں حکومت کو آکے اس میں کسی ریفری کا یا امپائر کا رول ادا کرنا چاہیے یعنی بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ بڑی سیکولر اپروش تھی مجھے احساس ہے کہ بہت سار ہمارے لوگ سیکولر ریزم کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے لیکن اگر اس کو آپ پاکستان بنایا وہ اسلام کے یا مذہب کے منکر نہیں تھے وہ صرف ری ڈیفائن کر رہے تھے ریلیجن کا اور پالیٹکس کا رو تو میرا خیال میں ان کی سوچ بڑی ہیلتھی تھی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے مذہب سے یا اپنے کلچر سے یا اپنے عقیدے سے اس کو سرنڈر کر دیں لیکن ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مذہب اور عقیدے کے نام پہ آپ پہ اپنی سوچ مسلط کریں تو یہ بڑا تھن بیلنس تھا جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ پاکستان مننے کے بعد قائدی عظم صاحب کبھی انتقال واپس لے گئے ہیں اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ جہاں تک اب بات ہے مسلم نس کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے جو لوگ آج کل مسلم نس کا سب سے بڑے علم بردار ہیں پاکستان میں لیکن آج جب پاکستان بن گیا ہے تو وہ اس کونسپٹ کے جو انہوں نے خود نظریہ پاکستان خائدرزم کا نظریہ پاکستان نہیں اس کے وہ سب سے بڑے علم بردار ہیں آج یہ کیسے ہوا ہے اس کی ایک وجہ میں یہ سوائی تو ہوں کہ گلوبلی اگر آپ صورتحال دیکھیں نائنٹین ایٹی سے لیٹ ایٹی سے تو ریلیجن بہت ڈامینٹ فورس ہے پوری دنیا میں آپ مغرب میں نارت امریکہ میں جائیں یورپ میں جائیں میڈل ایس میں جائیں سب کانٹینٹ میں جائیں ایمان رشا میں جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ریلیجن بہت پہلے ٹوٹی سنچری میں ریلیجن کو تھوڑی سی سانوی حیثیت دی گئی تھی پولیٹکس نے گورنمنٹ نے سٹیٹ نے دنیا داری نے زیادہ اروج حاصل کر لیا تھا اب ریلیجن جو ہے نا is coming back بہت ریلیجن ultra right racist forces سے بھی مل کے دوسری قوموں کو یا اقلیت کو یا اور communities کو exclude کر رہا ہے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گلوبل فینامنا is not just confined to پاکستان it's not just confined to the Muslim world دوسرا یہ ہے کہ کلونیل ازم کی وجہ سے پوسٹ کلونیل سوسائیٹیز پہ میں سمجھتا ہوں جو ہماری ذینی ایک سبارڈی نیشن پیدا ہوئی ہے اٹھارویں صدی کے بعد وہ بھی تک نہیں گئی ہم نے ملک تو بہت ازاد بنا دی 55 countries are members of the British Commonwealth they were part of British empire and that many countries are part of you know French system of government جو French کالونیز تھی تو بہت سارے جو دنیا کے ملک ہیں ایشیا افریقہ اور لیٹن امریکہ کے وہ کالونیز رہے ہیں اور کلونیل ازم نے صرف فیزیکل کنٹرول نہیں اس نے جو intellectual اور mental کنٹرول کی ہے اس سے ہم ابھی نجات حاصل نہیں کر سکیں تو ہمارا وہ اس میں مدافیانہ جو رول ہے وہ جو مدافیانہ تھنکنگ ہے کہ وہ ویسٹ کو کلونیلزم کے حوالے سے دیکھتی ہے ویسٹ کو ایک کریسچین آئیڈنٹی کی طور پر دیکھتی ہے ویسٹ کو ایک dominant threat کے طور پر دیکھتی ہے تو اس attitude نے ہمارے اندر fear complex پیدا کیا ہو تو دوسری وجہ میرا خیال میں یہ ہے کہ we keep coming back to our muslimness in a very narrowly defined way because we have this problem تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ state جو تھی مثلا پاکستان کی حکومت تھی بجائے اس کے کہ وہ institutions بناتے nation buildings کے project بناتے debate کراتے dialogue کراتے democracy ہوتی decentralization ہوتی انہوں نے مذہب کو استعمال کیا کہ شاید مذہب ہماری جو کسیر ثقافتی معاشرہ ہے پاکستان مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان دونوں کو شاید ان کو جیل کرے گا اور اس سے پھر ایک پنڈورا باکس کھل گیا اور وہ مسلم نیس جو تھی وہ ایک disputed issue بن گیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم نیس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں ایک بندہ کلچرل بھی مسلم ہو سکتا ہے ایک بندہ مسلم فیملی میں پیدا ہو کہ مسلم ہو سکتا ہے ایک بندے کے انڈیپیننٹ چائز بھی ہو سکتا ہے جہاں تک آپ کو اسلامی دیفائن کرنا ہے تو اسلامی بڑا سپیسیفک ہے لیکن وہ اسلامی کون دیفائن کرے گا وہ بندہ خود دیفائن کرے گا تو ہم نے وہ اسلامی دومین کو جو دیفائن کرنا شروع کر دیا ہماری سٹیٹس نے جو دیفائن کرنا شروع کر دیا یا ہماری سو کال ڈامین میجارٹیز نے جو دیفائن شروع کر دیا اس سے میرا خیال میں ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں اگر ہم صرف اسی پہ اختفاع کرتے کہ ہم مسلمان ہیں دیفائن کرنی شروع کہ کون اسلام ایک ہے کون کم اسلام ایک ہے اور اس کو وہاں آکے میرا خیال میں ہمارا مسئلہ اور وہاں میرا خیال میں تھوڑی سی ہم نے اپنے دین سے وہ سپیرٹ نہیں لی جیسے کہ مجھے مثال یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ نے جو ہمارے لی زائر رول مارڈل ہیں انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا جو ان کے چچا تھے والد صاحب کی طرح تھے کہ آپ اسلام میں آ جائیں تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ تم مجھے بیٹےوں سے بھی زیادہ پیار رہے ہو لیکن جو مذہب میں نے انہیرٹ کیا ہے اور جو فیتھ میں ان میں کافی حد تک یہ تضادات جو ہیں پیدا ہوئی ہیں اور یہ مجھے تضادات بہت سارے مسلمان ملکوں میں نظر آ رہے ہیں اور صرف یہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں کہ آپ مجاریٹی اس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس اس رائیل جیسی میں بڑی تینشن ہے کہ آپ اس رائیلی ہیں یا جویش ہیں اور اس پہ بہت تضادات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ عربوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو 20% پپولیشن اس رائیل کی وہ عرب ہیں مسلمان ہیں کرسچین ہیں وہ 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 کے شہری ہیں لیکن آپ کیسے انہیں ایکسکلیوٹ کریں گے بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کریں تو اس معاشرے میں بھی یہ مسئلہ ہیں یورپ کے اندر بھی ایسی فورس ہیں جو ریلیجن کو ریس کو ملا کے ایکسکلیوٹ کر رہی ہیں مینورٹیز کو لیکن میں سمجھ دوسروں کے ایمان پہ یا دوسروں کی پریکٹیس پہ بیٹھ کے ڈسین کریں آپ دیکھئے کہ نائنٹین سینچری میں اندلوسی سینڈرم کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں خوف ہے کہ جیسے ہسپانیا سے سپین سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا کہ ہندوستان میں ایسی اختتام جس دن میرا خیال میں تعلیم سے شعور سے یا ان حالات سے تنگ کر ہماری اجتماعی سوچ اس طرف بڑھے گی کہ لوگ باشعور ہیں انہوں نے اپنے عقیدہ اپنے عمل کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے میں کون ہوں ان کو ریجیکٹ کرنے والا میں کون ہوں ان کی اوپر اپریشن کرنے والا یہ کوئی اور کسی ادارے کو کیا حق ہے